ڈلی سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا گڑ بندن کی بیٹھا ختم ہو گئی ہے سوتروں کی مانے تو وپکش کے اور سے کھڑگے کو پیم امیدوار بنایا جا سکتا ہے کیج ریوال نے کہا ہے کہ میٹنگ اچھی رہی جلدی ہی کیمپین کی تیاری شروع ہوگی اس خبر پر ڈلی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی راحل مشرا ان سے بات کرتے ہیں راحل کیا نکل کر آیا میٹنگ میں کیا کچھ کہا نیتاؤں نے قریب بتا جا رہا ہے کہ 28 پارٹیاں شامل ہوئی ہیں تو کیا کچھ رہا میٹنگ میں وہ بتائیے دیکھیں محتپون بیٹھک تھی اور یہ بیٹھک اس سمیہ میں کی گئی ہے جب ویدھان سبا کا چناؤں میں قراری ہار یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کانگریز کو اس کے بعد یہ بیٹھک گلائی گئی ہے اور اس بیٹھک میں ایک سمنویک کی بات کی گئی کہ ایک سمنویک کو یہاں پر بنانا جروری ہے اس کے ساتھی ساتھ پی ایم فیس جو ہے پردان منتری کے فیس پہ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر میں پردان منتری کا فیس کون ہوگا اس بات پہ ملکار جن کھڑگے نے کہا کہ جب چناؤں جیتنے کے بعد یہاں پر پردان منتری کے فیس پہ یہاں پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ سیٹ سیئرنگ یہ ایک سب سے بڑا پیچ ہے تین گھنٹے تک یہ بیٹھک چلیے اور اس میں سیٹ سیئرنگ اس لیے بھی پیچ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں تو جس طریقے سے سماجبادی پارٹی کے مخیہ جس طریقے سے مکر ہوئے تھے کمالناتھ اور سماجبادی پارٹی کے مخیہ کے آمنے سامنے دونوں ہوئے تھے وہاں پر مدپردیس میں سیٹ کو لے کر کے یہ ایک بڑا پیچ ہے کیونکہ آخر میں یہ دیکھا جائے تو سماجبادی پارٹی اترپردیس میں ایک بڑا اسٹیک وہاں پر فالو کرتی ہے تو وہاں پر کیا کانگریس کو کتنی سیٹیں یہاں دے گی وہاں پر سماجبادی پارٹی کتنی دے گی بیہار میں دیکھا جائے تو جدیو اور آجیڈی بڑے پارٹیاں ہیں وہاں پر کانگریس کو آخر میں کس طریقے سے وہاں پر دیا جائے گا سیٹ دیا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جو کی پیچ دیا ہیں جن پر یہ بیٹ کر کے اور یہاں پر باتیں کی جائیں گی اور اس پر ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے گا اسی لئے کانگریس نے ایک کمیٹی کا بھی گھٹن کیا ہے جس میں پورو مکہ منتری بھوپیش بگیل سمیت تمام کئی نیتا اس میں سامل کیے گئے ہیں جو کی ان ایلائنس پارٹنرز کے ساتھ میں باتشیت کرے گی اور باتشیت کر کے یہاں پر سیٹ سیئرنگ کے اوپر یہاں پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے سیٹ کو بٹوارہ کیا جائے گا تو یہ کافی یہ دکھا جائے کہ ان سبھی چیزوں کو لے کر کے ہی ہے آئین ڈی آئی ایلائنس کی بیٹھا کے یہاں پر ہوئی ہے اب اس میں سیٹ سیئرنگ کے ساتھ ساتھ میں سیٹ سیئرنگ کے ساتھ راہول اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ملک آر جن کھر گئے ہیں ان کو پی ایم کی طرح سے پیش کیا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس پر کتنی سہمتی بن رہی ہے باقی کے دلوں کی دیکھیں اس کی بات کیا جائے تو اس پر ممتہ بانر جی نے اس کو آگے اس بات کو بڑھایا تھا جس کو کیاربین کے جروال نے بھی اس پر کہیں سیدھے طور پر آگے مہر لگائی لیکن کیونکہ اٹھائیس پارٹیاں ہیں اور اٹھائیس پارٹیوں کا پورا کا پورا یہ آئی انڈیا یہ ایلائنس ہے تو یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ تمام جو پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کی سہمتی کے بعد ہی کہیں سیدھے طور پر یہ ڈیسائیڈ ہوگا یہاں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ملک آر جن کھڑگے سے جب اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو ملک آر جن کھڑگے نے کہا کہ چناؤ جیتنے کے بعد اس کے اوپر کہیں سیدھے طور پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آخر میں کس کو یہاں پر پی ایم کے فیس پر دیکھنا ہے کس کو پی ایم کے فیس پر رکھنا ہے لیکن جو سب سے مہتپون ہے جو سیٹ شیئرنگ کو لے کر کے ہے سامانویک بنانے کو لے کر کے ہے اور کہاں کس پارٹی کا کتنا کتنے لڑنا ہے کتنے سیٹ پر لڑنا ہے ان سے بھی چیزوں پر ہی سب سے زیادہ ڈیسائیڈ کرنا ہے سب سے بڑا پیچ مطلب سیٹ شیئرنگ کو لے کر ہی ہے بہرحال ان میٹنگ میں نکل کر آئے گا کیا کچھ ساپ ہوتا ہے بہت شکریہ کریں گے راہول آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے